سابق سی ٹیو لاہور رائے اجاز کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیب کے جانب سے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی گئی رائے اجاز احمد پر بطور ڈی پیو گجرات خرد برد کا الزام ہے آگاہ کریں آپ کو کہ سابق سی ٹیو لاہور رائے اجاز احمد کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جبکہ نیب کے جانب سے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی گئی ہے اس مارے میں مزید بتائیں گے ارشد علی جی ارشد علی بتائیے سابق سیٹیو لاہور رائے اجاز کو اعتصاب عدالت میں پیش کیا گیا ہے نیب کی جانب سے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی جبکہ رائے اجاز پر بطور ڈی پیو گجرات خرد برد کا الزام ہے اور ایک بڑی رقم بتائی گئی ہے جو کروڑوں میں ہے جو خرد برد کے زمرے میں آئی آپ کو آگاہ کریں ہیں سابق سیٹیو لاہور کے حوالے سے کہ سابق سیٹیو لاہور رائے اجاز احمد کو اعتصاب عدالت میں پیش کیا جانا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے انہیں پیش کر دیا گیا جبکہ نیب کی جانب سے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی ہے کہ جسمانی ریمانٹ دیا جائے پندرہ روز کا اور رائے اجاز پر بطور ڈی پیو گجرات خرد برد کا الزام ہے نیب کی جانب سے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی اور آج رائے اجاز پر وطور ڈی پیو گجات خرد برد کا جو الزام ہے اس میں ہیرنگ کی گئی رائے اجاز پر پیٹرل اور وردیوں میں ستر کروڑ روپے کی خرد برد کا الزام ہے سابق سی ٹیو لاہور رائے اجاز احمد کو اعتصاب عدالت میں آج پیش کیا گیا اور نیب کی جانب سے اس موقع پر پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی